السلام علیکم سر سر ہمارا سوال یہ ہے کہ کوئی لوگ منت کے روزے رکھتے ہیں مطلب ان کا کچھ کام ہوا تو وہ روزے رکھیں گے تو یہ اسلام سے درست ہے کہ نہیں والہم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ منت کے روزے رکھتے ہیں کچھ کام ہوا یا نہیں ہوا اس کی تیار کام ہو جائے گا تو روزہ رکھیں گے ایسی منت مانتے ہیں تو اس کے تعلق سے کیا ہے تو دیکھئے اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں نظر ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے نظر مانی جا سکتی ہے جیسے میں فلا کام ہو گیا میں فلا جگہ جاؤں گا یہ کام کروں گا بغیر کسی کام کے بھی نظر مان سکتے آپ کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں عمرے کے لئے جاؤں گا اس سال تو جب آپ نظر مان لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے میرا اس پر پورا ایک کمپلیٹ ویڈیو بھی ہے نظر کی حقیقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں پورا ڈیٹیل میں ہے جیسے آپ نظر مانتے ہیں کہ مجھے روزے رکھنا ہے یا نماز پڑھیں گے یا فلا کام کریں گے تو نظر جو آپ مانتے ہیں اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نظر حلال چیزوں کے لئے جائز چیزوں کے لئے مانی جائے غلط چیزوں کے لئے مانی گئی نظر نظر نہیں ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے جو کہ کوئی نظر مان رہا ہے کہ میں جو ہے فلا فلا شراب کا کاروبار میرا سیٹ ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا تو حرام نظر ہے آپ کیسے مان سکتے ہیں کچھ لوگ رہتے ہیں بڑی حجیب بات ہے ہسی کی بات بھی ہے دو لڑکا لڑکی رہتے ہیں فیر چلتا ہے نظر مانتے ہیں اپن دونوں مل گئے تو فلا کام کرے گی لیکی کا غریبوں کو کھانا کھلائے گی یہ جائز نظر نہیں ہے یہ جائز نظر نہیں ہے آپ کا عمل بھی گناہ کا ہوگا نظر کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر جو نظر آپ مانیں گے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے غیر شرعی نظر آپ نہیں مان سکتے جیسے میرے فلا کام ہو گیا تو میں اجمیر جا کر آوں گی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت کی غرض سے صرف تین جگہ کا سفر کیا جا سکتا ہے حرمین یعنی مکہ اور مدینہ اور تیسرا بیت المقدس صرف تین جگہوں پر نماز پڑھنے یا عبادت کی نیت سے جا سکتے ہیں چوتھی جگہ آپ نے نظر مانی کہ فلا جاگا جائیں گے بغداد جائیں گے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور نظر جو مان رہے ہیں اس کی بھی حد ہونا چاہیے کچھ لوگ رہتے جوش میں مان لیتے نظر میرا فلا کام ہو گیا تو میں سو رکعت نماز پڑھوں گا اور وہ کام ہو جاتا ہے پھر ٹینشن آتا سو رکعت کیسا پڑھنا لیمٹ میں اس لئے علماء نے بہت اچھا اس کا فارمولا بتایا روزوں کی نظر اتنی ہی رکھیے جو فرائز ہو فرائز روز ہے یعنی تیس تیس سے زیادہ کی نہ رکھے ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے کم سے کم رکھیے نماز پڑھنے کی نیت اتنی ہی رکھیے جتنی آپ فرائز میں پڑھ سکتے ہیں یعنی سترہ رکعت فرائز ہے فرض نماز دنبر میں سترہ ہے سترہ رکعت اس سے زیادہ قیمت مانیے تو نظر اتنی مانیے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے غیر شرعی نظر ماننا درست نہیں ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہا کہ دور جہلت میں اسلام خبول کرنے سے پہلے میں نے نظر مانی تھی فلا جگہ جا کر جانور زبا کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا جس جگہ تم نے نظر مانیے فلا جگہ جا کر جانور زبا کروں گے کیا وہاں پر کوئی آستانہ تھا کسی قوم کے زمانے میں کوئی منت لوگ مانتے تھے جہلت کے زمانے میں یا کوئی وہاں بدخانہ تھا ایسا آپ نے سوال کیے تو کہا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ وہاں کوئی لوگ جا کر اس طرح کی قربانی کا کچھ نظم کرتے تھے بس ایک عام جگہ ہے تو اللہ کے رسول فرمایا پھر جاؤ اپنی نظر پوری کروں جیسا کچھ لوگوں تھے فلا درگہ پہ جا کر جانور زبا کرتے ہیں فلا ٹیمپل پہ جا کے کرتے ہیں ایسی جگہ جا کر کرنا شرک ہو جائے گا یہ چند چیزیں میں نے بتائی آپ پورا ٹاپک دیکھ لیجئے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے